بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ سب لوگوں کے سامنے سلجوک کے روچ کے اپیسوڈ ٹو کو بیان کروں گی اپیسوڈ کے آغاز میں آپ دیکھیں گے کہ سانچار ندی کنارے بیٹھا مود ہو رہا ہوتا ہے مود ہونے کے بعد وہ ملک شاہ کے دیئے گھوڑے کو پیار کرتے ہوئے کہتا ہے جہانگیر تمہارے بابا میرے بابا کیلئے تھے اور اب تم میرے لئے ہو تم اب سے میرے بھائی ہو میرے بازو ہو اور میری طاقت میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ میرے بابا کے موجودگی مجھے کس قدر تکلیف دیتی ہے لیکن میں ہرگز نہیں چاہتا کہ وقت سے پہلے اس راز سے کوئی بھی بردہ اٹھے دوسری جانب دکھایا جاتا ہے کہ ملک تابار محل میں داخل ہوتا ہے اسے دیکھ کر امیر تاج الملک ان کے پاس جاتے ہیں اور ملک تابار کے ساتھ چلتے ہوئے کہتا ہے کہ محل کے چاروں طرف پہرے داروں کی تعداد بڑھا دی گئی ہے اسے دوران وہ چلتے چلتے سلطنت کے امیروں اور جنرلوں کے پاس پہنچ جاتے ہیں تاج الملک کہتے ہیں کہ ہم نے محل کے رستے میں سپاہیوں کو حفاظت کے لیے بھیج دیا ہے جس پر ملک تابار جواب دیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ تدابیر تدابیر کی طرح نہیں ہوں گی پھر وہ امیروں کی طرف دیکھ کر کہتا ہے کہ ہمارے سلطان نے کئی ملکوں سے جنگیں کی اور وہ جیت کر واپس آئے کیا تم ہمارے سلطنت میں رہتے ہوئے بھی ان کی حفاظت نہیں کر سکتے یہ سب سن کر تمام لوگ شرمندہ ہو جاتے ہیں یہ سن کر تاج الملک کہتا ہے کہ ہر مجرم کا احتساب کیا جائے گا جس پر تابار کہتا ہے کہ صرف مجرموں کا نہیں بلکہ غافلوں کا بھی حساب لیا جائے گا یہ سن کر تمام امیر اور جنرل خوف زدہ ہو جاتے ہیں اسی دوران بلندی پر ایک کھڑا سپاہی بلند آواز میں کہتا ہے کہ تیار ہو جاؤ سلطان ملک شاہ آ رہے ہیں اسی دوران سلطان محل میں داخل ہوتے ہیں اور آگے بڑھتے ہوئے ملک تابار سے کہتے ہیں آپ صرف مرنے والوں کو جائزہ لیں لا پروہ ہی کرنے والوں کو میں خود دیکھوں گا اندر جاتے ہوئے سلطان کا سامنا حسن سے ہو جاتا ہے ناظرین میں بتاتی چلوں یہ حسن وہی شخص ہے جس نے اپنے اوپر تیر کھا کے زخمی ہوا اور ملک شاہ کی جان کو بچا لیا وہ سلطان کو دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ کو دوبارہ محل میں دیکھ کر بہت خوشی ہوئی اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں جس پر ملک شاہ کہتے ہیں کہ شکریہ حسن صاحب ہم میدان میں دی گئی آپ کی قربانیوں کی قدر کرتے ہیں حسن کہتا ہے کہ ہم یہاں آپ کے جان کے خاطر ہی مجود ہیں ہماری سو جانے بھی آپ پر قربان ہوں مزید کہتا ہے کہ دراصل جس بہادر نے آپ کے جان بچائی تھی وہ محل میں موجود ہے اور آپ کا انتظار کر رہا ہے یہ سن کر نظام الملک انہیں خاموش کر واطفے کہتے ہیں اب وہ معاملہ ختم ہو چکا ہے حسن صاحب اور تمام لوگ انہیں اس کی بہادری کو بہت سراحہ ہے اس کے بعد وہ سلطان سے کہتے ہیں کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تمام مرنے والوں کے لاشوں کا جائزہ لینا چاہتا ہوں تاکہ تمام نشانات اور ثبوت واضح ہو جائیں تاکہ ہم اپنے دشمنوں کا مقابلہ کر سکیں جس پر سلطان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ جا سکتے ہیں یہ پتہ لگانے کے لیے کہ وہ کون تھے آپ کو جس حد تک بھی جانا پڑے آپ ضرور جائیے گا اور ان لوگوں کو میرے سامنے پیش کریں یہ کہ کر سلطان وہاں سے چلے جاتے ہیں دوسرے طرف سلطان سانچار اپنے زخم پر دوا لگانے کے لیے دوا کھانے آتا ہے جب وہ طبیب سے دوا طلب کرنے کے لیے بولتا ہے تو وہیں موجود ایک لڑکی دوا میں اضافے کے لیے کہتی ہے اس لڑکی کو دیکھتی ہی سانچار کہتا ہے کہ آپ کو کیسے معلوم کہ مجھے کیا چاہیے اور آپ مجھے کیسے جانتی ہیں وہ لڑکی جواب دیتی ہے کہ میں یہاں موجود زخمیوں کا علاج کرتی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کے بعضوں پر زخم ہے میں ایک بار جسے دیکھ لوں تو کبھی بھی نہیں بھولتی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وہی خاتون ہے جس کی جان سانچار نے بچائی تھی اور اسے اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا پھر وہاں موجود طبیب سانچار سے کہتا ہے توڑنا خاتون ہماری بہت پرانی طبیبہ ہیں یہ ہمارے ہاں زخمیوں کا علاج کرتی ہیں آپ ان کی علاج سے جل سہتیاب ہو جائیں گے اسی دوران جب طبیب باہر چلالاتا ہے تو سانچار اس لڑکی سے پوچھتے ہیں کہ وہ کہاں رہتی ہے اور کس قبیلے سے ان کا تعلق ہے اور اس کے بابا کون ہے جہاں بھی پھول پتیاں اور جڑی بھوٹیاں ہوتی ہیں اسی کو میں اپنا گھر سمجھتی ہوں ویسے میرا گاؤں سیلم زار ہے اور میں نلتا بار کی بیٹی ہوں یہ سن کر سانچار کہتا ہے کہ اچھا تو آپ کے بابا لوہار ہیں اور ان کی بنائی ہوئی تلواریں تو ہر بازو کی طاقت ہوں گی کے بعد وہ مزید باتیں کرنے لگ جاتے ہیں آخر میں جب وہ اسے پٹی کرنے لگتی ہے تو سانچار اسے گوھر سے دیکھ رہا ہوتا ہے پٹی بادنے کے بعد تورنا وہاں سے چلی جاتی ہے یہاں سلطان تمام شاہی خواتین سے ملاقات کرنے لگتے ہیں انہیں اپنے سامنے دیکھ کر ان کی والدہ کہتی ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ آپ کو میں نے صحیح سلامت دیکھ لیا اور اللہ تعالی نے ہماری سلطنت کے خاطر آپ کے جان کی حفاظت کر لی سلطان نشست پر بیٹھنے کے بعد اپنے والدہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اپنی بیوی سے ان کی خیریت معلوم کرتے ہیں تو وہ جواب دیتی ہیں کہ خدا کا شکر ہے سلطان میں بلکل ٹھیک ہوں سب سے پہلے مجھے اللہ پر اور اس کے بعد مجھے آپ پر بھروسہ ہے لیکن ہمیں بتائیں کہ یہ حادثہ کیسے پیش آیا اور کس نے یہ جورت کی جس کے جواب میں سلطان کہتے ہیں کہ جو میدان جنگ میں میرا مقابلہ نہیں کر سکتے وہ پیٹ پیچھے سے بار کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس پر تعبار کہتا ہے کہ فکر نہ کیجئے بابا جان جس نے بھی ایک ادارانہ منصوبہ بنایا تھا میں بہت جلد آپ کے سامنے اس کو لے کر آنگا جس پر ترکان خاتون کہتی ہیں کہ اگر وقت پر ساری احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جاتی تو ان نوبت یہاں تک نہ پہنچ سی اس کے بعد ملکہ کہتی ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ سلطان آپ بلکل خیریت سے ہیں کیونکہ خدا نہ خاصتہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو ہماری سلطنہ تحس نحس ہو جاتی جس کے جواب میں ملک شاہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بابا سے سیکھا ہے امی جان کہ اگر سر کٹ بھی جائیں تو پرجم زمین پر نہیں آنا چاہیے آپ فکر نہ کریں ایسا کچھ نہیں ہوگا اپنے بابا کے بعد میں نے ہی سلطنت کو سنبھالا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ مجھے بھی کچھ ہو جاتا ہے تو میری اولادیں مجود ہیں جو کہ میری غیر مجودگی میں سلطنت کی پوری طرح سے حفاظت کریں گی یہاں نظام الملک اور تاجر ملک سلطان کے حکم کے مطابق لاشوں کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں اسی دوران نظام الملک کہتے ہیں اس کے تیر خنجر اور لباس بلکل ہمارے سپاہیوں جیسا ہے جس کی ورہ سے ان کی شنافت کرنا بہت مشکل ہے لیکن ہم کوشش کرتے رہیں گے کوئی نہ کوئی سراغ ضرور مل جائے گا اس کے بعد جب وہ اس کی ٹوپی کا جائزہ لینے لگتے ہیں تو انہیں اچانک سے ایک خیال آتا ہے جس کے بعد وہ اس گدار کے سر کا معاینہ کرنے لگتے ہیں پھر وہ اپنے خنجر سے اس کے سر کے بال صاف کرنے لگ جاتے ہیں جس کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے سر پر دو مومل شاہین کا نشان بنا ہوا ہوتا ہے جسے دیکھتے ہی تاج الملک کہتے ہیں یہ تو ایناتولیا کے ترکوں کی مہور ہے اور مجھے بہت افسوس ہے ان پر کہ وہ ہمارے سلطان کے جان لینا چاہتے ہیں صرف اس لیے کہ وہ ایک قید کیا جانے والے لڑکے کا انتقام لے سکے جس کے جواب میں نظام الملک کہتے ہیں کہ کسی بھی ٹھوس ثبوت کے بغیر ہم کوئی بھی فیصلہ جاری نہیں کریں گے یہ سن کر تاج الملک کہتے ہیں کہ آپ دیکھتے رہے ہیں ہر ثبوت بلکل واضح ہے یہ دو مومل شاہین صرف اور صرف انہی کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ سن کر نظام الملک کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی کیا تم چاہتے ہو کہ یہ بات دو بھائیوں کے درمیان جنگ کا سبب بن جائے جس کے جواب میں تاج الملک کہتے ہیں کہ اگر ان کے بار کا موت اور جواب نہ دیا گیا تو دوبارہ بھی وہ سلطان کے جان لینے کی کوشش کر سکتے ہیں نظام الملک کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ نشان ان سے منصوب ہے لیکن پھر بھی ہم کوئی بھی فیصلہ بھی جاری نہیں کریں گے اس سن کر تاج الملک کہتے ہیں کہ برحال آپ سلطنت کے وزیر ہوں گے لیکن آخری فیصلہ دیوانِ آلہ کا ہی ہوگا یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اس کے بعد انیتولیہ کے سلجوکی قبیلے کے مناظر دکھائے جاتے ہیں جہاں ایک سپاہی آ کر اپنے کمانڈر کو بتاتا ہے کہ ہمیں جنگ میں شکست ہو گئی ہے اور سلطان ملک شاہ کلے چرسلان کو اپنے ساتھ گرفتار کر کے لے گئے ہیں یہ سنتے ہی وہاں موجود ایک سپاہی کہتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے پہلے سلمان شاہ کا بیٹا کو اتلا مشقتل کیا گیا اور اب ہمارے سردار کو گرفتار کر لیا گیا یہ سب سن کر ان کا کمانڈر اپنی تلوار میان سے باہر نکال کے کہتا ہے کہ اب ہمارے بدلہ لینے کا وقت آ چکا ہے پھر سب سپاہی اپنی تلواریں نکال کر انتقام انتقام کے نارے لگانا شروع کر دیتے ہیں جس کے بعد ایک خاتون سرداری خیمر سے باہر آ کر پہلے تو ان سب کو چھپ کر آتی ہیں اس کے بعد ان سپاہیوں کے پاس آ کر پوچھتی ہیں کہ میرے بھائی کلے چرسلان کو کیا ہوا ہے جس پر سپاہی جواب دیتا ہے کہ انہیں ملک شاہ نے گرفتار کر لیا ہے اور ہم نے انہیں چھڑوانے کی بہت مضاحمت کی لیکن ہم ناکام رہے جس کے بعد کمانڈر کہتے ہیں کہ ایلچن خاتون مجھے ایسا لگتا ہے کہ ملک شاہ نے ہماری نسل کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی ہر زیادی پر خاموش رہیں گے لیکن اب وقت آ چکا ہے کہ ان سے بغاوت کر لی جائے یہ سب سن کر ایلچن خاتون کو بہت غصہ آتا ہے لیکن سب سپاہی انتقام انتقام کے نارے رکھانا شروع کر دیتے ہیں پھر ایلچن ان سب کو خاموش کروا کہ ان کی تلواریں میان میں رکھنے کا حکم دیتی ہیں جس پر ایک سپاہی پوچھتا ہے کہ کیا ہمارے سردار کا انتقام نہیں لیا جائے گا وہ کہتی ہیں کہ غصہ آقل کو کھا جاتا ہے اور بغیر آقل بدے سر کو کار دیا جاتا ہے اور فی الحال کوئی بھی نقصان ہم ابھی برداشت نہیں کر سکتے جیسے کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ہر کام کو انجام دینے کا ایک صحیح وقت ہوتا ہے جس کے جواب میں ایک ہمارڈر کہتا ہے کہ ہماری تلواریں میان سے باہر آ چکی ہیں اگر ہم نے اپنے سردار کا بدلہ نہ لیا تو ہماری زندگی کا کوئی فائدہ نہیں یہاں بیٹھ کر ڈڑتی رہیں لیکن اب ہم بعض آنے والوں میں سے نہیں ہیں یہ سب سن کر ایلچن خاتون ان کی گردن پر تلوار رکھ کر کہتی ہیں کہ انتقام میرے دادا انتقام لینا ہے اس کا فیصلہ صرف میں کروں گی نہ کہ تم پھر وہ اپنے تمام سپائیوں سے مقاطب ہو کر کہتی ہیں آج سے میرا فیصلہ میرے بھائی کلچ ارسلان کا فیصلہ ہوگا اور میری بات نام آنے والا ان کی نافرمانی کرے گا پھل حال اپنی تلواروں کو صبر کے ساتھ پیان میں رکھ لیں اور اپنے صبر کی طاقت سے اسے تیز کرتے رہیں جب وقت آئے گا تو انتقام کا خون سب سے پہلے میری تلوار سے بہے گا اس کے بعد جب وہ وہاں سے جانے لگتی ہیں تو خفیہ انداز میں کہتی ہیں اس انتقام کی آگ کو تم نے جلا ہے ملک شاہ اور تم خود ہی اس میں گرک ہو کر مارے جاؤ گے اس کے بعد ایک باتنی سربراہ کو دکھایا جاتا ہے جو کلے میں اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہوتا ہے نہ کیافروں کا فیصلہ نہ شیطانوں کا نظام اب اس دنیا کو آپ کی ضرورت ہے نظام العالم ہم بہت پریشان ہیں لیکن اب اس دنیا میں آپ کا سکھا چلنے کا وقت آ چکا ہے میں جانتا ہوں کہ اس دنیا میں بہت سارے علاقوں میں باتنی مقاصد کے آگے سر نا جھکانے والے موجود ہیں لیکن وہ سب جلد سمجھ جائیں گے اور ہمارے سامنے چھک جائیں گے شیطانی سلجوکی ریاست کے نست و نابود ہو جانے کے بعد ہر جگہ پر ہمارا ہی پرجم لہرائے جائے گا یعنی باتنیوں کا پرجم اسی دوران دکھایا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنا چہرہ چھپائے گھوڑے پہ سوار ہو کر وہاں پر پہنچ جاتا ہے جیسے ہی وہ اپنے چہرے سے پردہ ہٹاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی اور نہیں یہ وہی حسن ہوتا ہے یہ وہی حسن ہوتا ہے جس نے اسفہان میں سلطان کے جان بچائی ہوتی ہے یہ کوئی اور نہیں بلکہ باتنیوں سے تعلق رکھنے والا سلجوکی محل میں ایک جاسوس ہے پھر وہ انگاروں پر چلتا ہوا اپنے باتنی سربراہ کے پاس ذا کر کہتا ہے جناب عالی میرا سلام قبول فرمائیں اپنے مقصد کے حصول کے لئے شیطانوں کے سربراہ ملک شاہ کے دل میں خوف کبیج بو آیا ہوں اور اس کے بعد حسن غمزدہ ہو کر کہتا ہے کہ ہمارے فدائی شہید ہو چکے ہیں اگر آپ حکم دیں تو میں بھی ان کی طرح اپنے خون کا قطرہ قطرہ بہا کر شہید ہو جاؤں اس اب سن کر باتنیوں کا سربراہ حسن سباہ کے سر پر ہاتھ رکھے کہتا ہے زمین کو تمہاری ضرورت ہے سباہ ہمارے مقاصد کے لئے شیطانوں کے گھر میں داخل ہو جاؤ جس کے بعد باتنیوں کا سربراہ اپنے خنجر سے اپنا ہاتھ کار دیتا ہے اس کے بعد وہ اپنا خون حسن سباہ کے ماتھے پر لگا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مہر لگاتا ہوں کہ تمہارا سر جانور کے قربانی کی طرح پاک اور مقدس ہے یہاں سنچار درکتوں کے درمیانے بنے ہوئے ایک خوفیہ گھر کے پاس آتا ہے سنچار کے دروازے پر دستک دیتے ہی سراخ سے ایک شخص اسے دیکھنے شروع کر دیتا ہے پھر وہ دروازہ کھول دیتا ہے پھر سنچار چکیے کے ذریعے خفیہ تیہ خانے میں داخل ہوتا ہے جہاں پر نظام الملک پہلے سے موجود ہوتے ہیں نظام الملک اسے کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں لوگوں کی تربیت کا فرض سونپا تھا اور تم جا کر باتیوں میں شامل ہو گئے جس پر سنچار کہتا ہے کہ میں بہت مجبور ہو گیا تھا جن لوگوں کو بھی تربیت دی جاتی تھی وہ درمیان میں ہی چھوڑ کر چلے تھے اور یہ بات آپ بھی خوب جانتے ہیں مجھے لگا کہ کوئی نہ کوئی گربر ضرور ہے یہ سن کر نظام الملک کہتے ہیں کہ پھر تمہیں کیا پتا چلا سنچار کہتا ہے کہ باطنی اپنی مجالس میں لوگوں کو علم دے رہے ہیں اور سلطان پر حملے میں بھی انہی کا ہی ہاتھ ہے نظام الملک کہتے ہیں کہ تم یہ بات اتنے اعتماد سے کیسے کہہ سکتے ہو سنچار کہتا ہے کہ میری موجودگی میں وہاں پر ایک پیغام رسا آیا تھا اس کے حلیوں کو دیکھ کر مجھے ایسے لگا کہ سلطان کے ساتھ کچھ غلط ہونے والا ہے نظام الملک کہتے ہیں کہ اپنے پیچھے کوئی بھی سراغ تو نہیں چھوڑا ہے سنچار کہتا ہے کہ میں نے سب کو مٹی کے نیچے سلا دیا جس پر نظام الملک بڑے پریشان ہو جاتے ہیں جس پر سنچار کہتا ہے کہ آپ فکر نہ کریں آپ کے آدمی ارسان تاش کے علاوہ نظام الملک کہتے ہیں کہ سلطان پر حملہ کرنے والوں نے ہمارے سپاہیوں کے لباس پہن رکھے تھے اور ان کے جسم سے اناتولیہ کے ترکمانوں کے نشان ملے ہیں یہ سن کر سنچار پریشانی سے کہتا ہے باطنیوں کو مقصد ہمیں ایک دوسرے سے کمزور کروانا ہے نظام الملک کہتے ہیں کہ مجھے شروع سے یہ کوئی کھیل لگ رہا ہے تمہاری بات پر گوھر کیا جائے تو لگتا ہے کہ یہ باطنیوں کا ہی منصوبہ ہے وہی ہمارے لئے بہت بڑا خطرہ ہیں وہ ہر جگہ ہر صورت میں داخل ہو سکتے ہیں کیا تم کوئی نشانی لے کر آئے ہو سنچار کہتا ہے کہ انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا نظام الملک کہتے ہیں کہ اب دیوانِ آلہ کو حقیقت بتانا بہت مشکل ہو گیا ہے دوسری طرف حسن سبا اپنے سربراہ کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے ہماری کوشش تھی کہ سلطان اور وزیر آزم کا اعتماد جیت لیا جائے جس پر باطنی سربراہ کہتا ہے کہ ان کا اعتماد جیتے جاؤ اور آگے بڑھتے جاؤ حسن کہتا ہے کہ دیوانِ آلیہ رینہ تلیہ کے ترکوں کے خلاف جنگ کا اعلان کرے گا اور اس طرح ہی وہ آپس میں لڑتے مرتے رہیں گے میں سلطان کی نظر میں آ چکا ہوں اور ہم ان شیطانوں کو آپس میں ہی لڑوانے کے لئے کامیاب ہو رہے ہیں مگر مجھے صرف ایک چیز پریشان کر رہی ہے ہمارے سپاہی سلجوکی سپاہیوں کے لباس میں تھے اور میرے علاوہ کوئی بھی شخص یہ بات نہیں جانتا تھا مگر ایک شخص میدان میں آیا اور حملے کا پول کھول کر رکھ دیا یہ سن کر باطنی سربراہ حیرت میں پڑ جاتا ہے اور کچھ سوچنے کے بعد کہتا ہے باہر کی کسی بھی آدمی کے بارے میں سوچنا ناممکن ہے وہ جو کوئی بھی ہے ہمارے اندر کا ہی ہے سن کہتا ہے ممکن ہے سلجوکوں کو آپس میں لڑوانے کا وہ مقصد ہمارا نکام بنا دے سربراہ کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں فیدائیوں کو خبر بھیجتا ہوں اگر وہ ہمارے درمیان موجود ہے تو کہیں نہ کہیں ظاہر ہو جائے گا یہاں سلطان کے محل میں دیوانے آلہ لگا ہوتا ہے سلطان پوچھتے ہیں کہ دارالحکومت میں ایسی گھٹیا حرکت کون کر سکتا ہے فوراں سے تازل ملک کہتے ہیں کہ سارے ثبوت ایناتولیا کے ترکمانوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جس پر ملک تابار کہتے ہیں کہ کیا وہ کتلا مش اور الچرسلان کا بدلہ لینا چاہتے ہیں جس پر ملک شاہ کہتے ہیں کہ ہم نے سلمان شاہ کے بیٹے کتلا مش کو ایناتولیا کی فتح کا حکم دیا مگر اس نے ہماری خلاف بغاوت شروع کر دی میں ہرگز اس کا انجام ایسا نہیں چاہتا تھا لیکن اگر اسے سزا نہ دی جاتی تو کل کوئی بھی سر اٹھا کر بغاوت کر سکتا تھا اس لئے ہم نے اس کے بیٹے کلش ارسلان کو اپنی حراست میں لے لیا تاکہ ایناتولیا کے ترکمان اس کے ساتھ مل کر بغاوت نہ کر سکیں تاکہ بھائیوں کا خون نہ بہے وہ پھر بھی ایسی حرکت کیسے کر سکتے ہیں جس پر ایک امیر کہتا ہے کہ مجرم جو بھی ہو اسے نشان عبرت بنانا چاہیے پھر سلطان نظام الملک سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کہتے ہیں وزیراعلا اس پر نظام الملک کہتے ہیں کہ ہماری اور ایناتولیا کی ترکمانوں کی نائتفاقی جن کے علمیں ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہی ہیں وہ یہ الزام ان کے سر ڈالنا چاہتے ہیں وہ ہمیں آپس میں لڑوانا چاہتے ہیں سلطان اگر ہم کسی بھی حرکت میں آئے تو ہم جال میں پھس سکتے ہیں سلطان سرداز اور ملک کہتے ہیں کہ وزیراعظم اپنی تجربے کی بنا پر اس معاملے کو دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم ان کا اعترام کرتے ہیں لیکن ثبوت سارے واضح ہیں سلطان ملک شاہ کہتے ہیں کہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ سوچتے ہیں کہ یہ جال ہے وزیراعظم کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ یہ کرنے والے بات نہیں ہیں جس پر ایک امیر کہتے ہیں کہ ان کا ہم سے کیا لینا دینا اور وہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے وہ اتنے بڑا حملہ نہیں کر سکتے یہ سن کر نظام الملک کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ ہمارے نزدیک چھوٹے ہوں اگر ان کی جڑیں بہت گہری ہیں یہاں تک کہ میرا خیال ہے کہ ان کا رابطہ مصر کے فاطمیوں تک ہے ساجر ملک کہتے ہیں کہ وزیراعظم ہمارے محل کی تیسری آنکھ ہیں پھر انہیں چاہیے کہ یہ اپنے دعویوں کا ثبوت پیش کریں نظام الملک کہتے ہیں کہ معلومات کے ذرائع فرحال راز ہیں سب کی باتیں سننے کے بعد سلطان کھڑے ہو جاتے ہیں ہم کلیچ ارسلان کی بہن کو نہیں پکڑنا چاہتے تھے اب اسے یہاں لا کر تحقیق کی جائے گی اگر یہ سازش ایناتولیا میں تیار کی گئی ہے تو اس میں ضرور اس کا بھی ہاتھ ہوگا جب دھن چھٹے گی تو سب شکار نظر آ جائیں گے اور شکاری بھی ملک تبار کہتے ہیں کلیچ ارسلان کی بہن کو ایسے ہمارے حوالے نہیں کیا جائے گا میں چاہتا ہوں کہ یہ کام میں سر انجام دوں جس پر ملک شاہ کہتے ہیں کہ بہترین قسم کے سپاہیوں کا جانا زیادہ بہتر ہے اس کے بعد سلطان کے اشارے پر وزیراعظم کو چھوڑ کر باقی سب محل سے باہر چلے جاتے ہیں سلطان وزیراعظم سے کہتے ہیں کہ سانچار میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی اس مقصد میں ساتھ جائے کیونکہ اس نے اپنی ذہانت اور تلوار کی تیزی کو ثابت کیا ہے ساجر ملک بہت غصے میں ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے کندے پر سوا رہو بڑے بھیڑیے لیکن آخر کار ہر کوئی میری بات مانے لگے گا اسے دوران دروازے پر کھڑا حسن یہ باتیں سن لیتا ہے حسن کہتا ہے کہ کھلے دروازے سے آپ کی غصے بھری آواز سنی تو میں پریشان ہو گیا کیا میں اندر آ سکتا ہوں تاجر ملک اسے آنے کی اجازت دے دیتے ہیں اور حسن ان سے پوچھتا ہے اس قدر غصے کی کیا وجہ ہے جس پر تاجر ملک کہتا ہے کہ ثبوت مل چکے ہیں لیکن پھر بینظام الملک کہتے ہیں کہ حملے میں کسی اور کا ہاتھ ہے حسن کہتا ہے کہ وہ کوئی بھی ہوں وزیراعظم کے پاس ان کے خلاف ثبوت موجود ہوں گے جس پر تاجر ملک کہتے ہیں کہ ایسا ہی ہے لیکن یہ ایک راز ہے لیکن ایک چھوٹی سی جماعت کیا اکھاڑ سکتی ہے چھوٹی سی جماعت کا نام سن کر حسن کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں حسن کہتا ہے کہ سلطان انصاف حسند ہے جس کے پاس ثبوت ہوگا اسی کی بات مانی چاہے گی پھر میں تاجر ملک کہتے ہیں کہ ایک بار کلیچر سلان کی بہن آ جائے تو پھر سارے ثبوت واضح ہو جائیں گے یہ سن کر حسن مسکرانے لگ جاتا ہے اس کے بعد دکھایا جاتا ہے سانچار اپنے قبیلے واپس پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ اپنے والدہ کے ساتھ رہا کرتا تھا قبیلے میں ایک بڑا شخص جو کہ اس قبیلے کا سردار ہوتا ہے بچوں کو سانچار کے بہادر کی قصے سنا رہا ہوتا ہے پھر وہ بچوں سے کہتا ہے کہ اچھی طرح تعلیم حاصل کرو تاکہ تم بھی سانچار کی طرح بہادر بن سکو اسی دوران سانچار اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ جاتا ہے سانچار کو دیکھ کر قبیلے کے سب بچے بھاگتے ہوئے اس کے ساتھ لپڑ جاتے ہیں سانچار بچوں سے بہت پیار کرتا ہے پھر اسے وہاں سے بھیج دیتا ہے اس کے بعد سلطان سانچار قبیلے کے سب سپاہیوں سے ملاقات کرتا ہے کلکل بابا ارسلان تاش کو حیرانگی سے دیکھتا ہے تو سانچار کہتا ہے یہ ہمارا بھائی ارسلان تاش ہے یہ ہمارا ہمسفر ہے اسی دوران باشل و خاتون اپنے خیمے سے باہر آ جاتی ہیں جو کہ سلطان سانچار کی بالدہ ہوتی ہیں اور بلند آباز میں سانچار کو پکارنا شروع کر دیتی ہیں اس کے بعد کئی سال پہلے کے مناظر دکھایا جاتے ہیں جہاں پر باشل و خاتون سے نظام الملک کہہ رہے ہوتے ہیں اگر ملک شاہ کو آپ کے یہاں ہونے اور اسے ولاد دینے کا علم ہو گیا تو پھر آپ جانتی ہیں کہ کیا ہوگا باشل و خاتون کہتی ہیں کہ آپ کے علم میں ہے کہ میں محل چھوڑ چکی ہوں اپنے پیٹ میں موجود بچے کو الگ نہیں کر سکتی نظام الملک کہتے ہیں کہ اگر سپاہی آپ تک پہنچ گیا اور آپ کے ہونے والا بچہ بیٹا ہوا تو اسے تخت کا حصے تار سمجھا جائے گا اور یہ ملک شاہ کی پھانسی جڑ جانے کی کی وجہ بن جائے گا اگر ملک شاہ کو آپ کی موت کا علم ہو جائے تو وہ اس بچے کو محل نہیں لے کے جائیں گے مگر یاد رہے کہ جلابت ان خاتون کے بچے کو مار دیا جاتا ہے ملک شاہ بچے کی حفاظت کی خاطر اسے محل نہیں لے کے جائیں گے اور میں بچے کو آپ کے پاس لے کر آوں گا آپ وقتی طور پر مر جائیں گی تو آپ سب لوگ زندہ رہیں گے لیکن اگر آپ زندہ رہیں تو آپ کے بچے کے ساتھ آپ کا محبوب شخص ملک شاہ بھی جان سے چلے جائیں گے یہ ساری باتیں سن کر بائشلو خاتون کی آنکھوں سے آنسو جار ہو جاتے ہیں ناظرین یہ ساری باتیں سانچار کی پیدائی سے پہلے کی ہیں اس کے بعد وہ بھی مناظر دکھائے جاتے ہیں جب ملک شاہ سانچار کو چھوڑ کر جا رہے ہوتے ہیں اور بائشلو خاتون ایک درختی پیچھے چھپ کر یہ منظر دیکھ رہی ہوتی ہیں اس کے بعد سانچار اپنی ماں کی گلے لگ جاتا ہے اور سانچار کی ماں اسے بہت پیار کرتی ہے جب سے گئے ہو میرا دل بہت پریشان ہے جس پر سانچار کہتا ہے کہ اگر ہر بار فرز پر جاتے ہو ایسا ہوا تو میرا دھیان سارا آپ کی طرف رہے گا یہ سن کر بائشلو خاتون کہتی ہیں کہ تم میری آخری امید ہو ہرے قدموں کو پتھر چھویں تو میرا دل لرس جاتا ہے اس کے بعد وہ دونوں اپنے خیمے کی طرف بڑھنے لگ جاتے ہیں یہاں پر یہ اپیسوٹ ختم ہو جاتی ہے مزید اپیسوٹ کے لیے میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ